ادلیہ مخالف کا قاریر کیس طلبی کے باوجود پیشنا ہونے پر تیرہ ملزموں کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری انزداد دہشتگردی عدالت میں ایم این اے شیخ وسیم موجودہ ایم پی اے نئیم صفدر انساری سمیت 29 ملزمان عدالت پیش کیس کی سماعت 23 اکٹوبر تک ملتوی گاڑی کا ای چالان ہوا یا نہیں شہریوں کی معلومات کے لیے ویب سائٹ مطارف سیچٹی ایتھارٹی نے آن لائن الیکٹرونک چالان چیک کرنے کا سسٹم مطارف کرا دیا شہری شناختی کارڈ اور گاری ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اپنا ای چالان دیکھ سکیں گے عبداللیم خان کی ڈیڈ لائن ختم شہر میں صفائی سترائی کی صورتحال بہتر گلیوں بازاروں اور چوراہوں سے کورا کر کر اٹھا لیا گیا تمام افسران فیلڈ میں موجود صفائی کے بعد چونہ بھی لگایا گیا سینئر وزیر بلدیات نے صفائی کمپنی کو کورا کر کر اٹھانے کے لیے آج کی ڈیڈ لائن دی تھی ایم ڈی الڈی وی ایم سی فرق قیوم برٹ اور جی ایم آپریشن سہیل انور ملی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر زونل افسر جہور ٹاؤنگ میاں ارشاد معتل اسسسٹنٹ مینجر آتف کو وارننگ صفائی آپریشن میں کتاہی برداشت نہیں ایم ڈی الڈی وی ایم سی محکمہ محولیات کی انٹی سموگ مہم تیز شہر میں آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف کا روائیاں کہنا کا چھار روڈ پر وسیم برکس کمپنی کا بھٹا سیل سموگ پولیسی کے خلاف ورزی پر ایک سو گیارہ سنتی یونٹس اور سولہ بھٹے سرب مہر کمیسٹر لاہور مجزبہ پراشا کا بیان مشن کلین لاہور کا باروہ روز شہدرہ میں دو مقامات سے اٹھانوے کے نال ارازی واگوزار ہویلیاں پختہ تعمیرات اور چار دیواری مسمار کر دی گئی شہر میں مجموعی طور پر تین ہزار سات سو ستاون کے نال ارازی واگوزار قبضہ مافیا سے چھڑائی گئی ارازی کی مالیت سولہ ارگ آٹھ کروڑ اور ستر لاکھ روپے ہے محکمہ ریونیو کی دو ہزار پانچ سو چپن کنال ایل ڈی اے کی اکسو بیاسی کنال محکمہ جنگلات کی تین سو چپن کنال اور رنگ روڈ آثورٹی کی چھسو تیری سٹھ کنال ارازی واگوزار پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیموں میں لا قانونیت کا معاملہ ایل ڈی اے نسکیموں کا ریکارڈ سرب مہر کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا غیر قانونی امور کی نشاندی کے لیے سپیشل کمیٹی کائن دودھ اور انڈوں کے بعد مزرے صحت گوشت بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن چھے غیر قانونی مذبہ خانے چھے ہزار پانچ سو کلو ناکس گوشت ایک ہزار کلو چربی آٹھ سو لیٹر باقیات سے نکلا تیل تلف غیر قانونی مذبہ خانوں میں بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت تیار کیا جاتا تھا ڈی جی فوڈ آثارٹی افاقی وزیر ریلوے شیخ رچید احمد کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکورٹرز میں اہم اجلاس ٹرین جی پی ایس سسٹم پر بریفنگ ریلوے کی آمدنی بڑھانے کی حوالے سے مختلف آپشنز پر غور صوبائی وزیر سہد ڈوکٹر یاسمین راشد سے عالمی دارہ سہد کے وفد کی ملاقات میکبہ سہد پنجاب کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعبون کی پیش کش یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ہیلتھ یومن ریسورس کے لیے ڈبیو ایچو سٹریٹیجک فریم باک میں تعبون کرے گا نوی اور دسویں جماعت کے امتحانات کا آغاز اور داخلہ فیز جمع کروانے کا شیڈیول جاری تمام تعلیمی بورٹس میں سنگل فیز کے ساتھ داخلے گیارہ نویمبر سے بارہ ڈیسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں مقدمات کے لیے ججز روستر جاری چیف جسٹس کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس 22 اکٹوبر کو ہوگا فل کورٹ ریفرنس میں تمام ججز شرکت کریں گے لہور سمیت تمام ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹیز کو 22 ارب 28 کروڑ روپے کے فنڈ زاری سیلری اور نون سیلری فنڈ زاری کیے گئے ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹی لہور کو ایک ارب 24 کروڑ روپے مل گئے منحاج یونیورسٹی میں سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے مزاہب عالم کا کردار کہ انوان سے کانفرنس کی گئی بفاقی وزیر مذہبی امور انوار الحق قادریہ کہنا ہے کہ چوروں ڈاکووں کا صفایہ کیا جائے گا سانیہ موڈل ٹاؤن کے کردار جلد کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کار روائی دوبائی جانے والے مسافر کے سامان سے تیس بور کی گولیاں برامد ملزی محمد اجاز کی رفتار سکینڈل کوین میرہ کا گھر پر قبضہ کرنے کا معاملہ دکارہ میرہ نے سیول کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ڈیفنس میں گھر میرے نام پر ہے تمام ثبوت فراہم کروں گی اداکارہ میرہ ہیروین کیس میں غیر ملکی حسینہ کی پیشی سرکاری وکیل کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت 23 اکٹوبر تک ملتوی تفتیشی افسر کی شہادت آئندہ سماعت پر کلم بند کرنے کا حکوم نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ کراچی دیا کلب اور کراچی کی کرز کے درمیان میچ ریفری کے فاؤل نہ دینے پر کھلاڑیوں کا میچ ریفری سے جھگڑا موسیقی